تربیت کو کیسے ہم جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں زنجانی صاحب کچھ بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان میں چھڑ چڑاپن یا بد تہذیبی بد لحاظی بہت زیادہ نظر آتی ہے تو کیا اس کے لئے بھی کوئی ریمیڈی ہے جی بلکل چونکہ دیکھیں نظام شمسی میں ایک سہارہ ہے جس کا ہم کہتے ہیں مری مارس مارس جو ہے یہ انسان کے اندر بولنس پیدا کرتا ہے انسان کو کہ آپ جو بہت سار ایسے لوگ دیکھی ہوں گے جو فوراں آپ کو جواب دیتے ہیں یا لا جواب کر دیتے ہیں ہوتا یہ یہ کہ ان کے ذائچوں میں ماس کی پوزیشن جا تو بہت اچھی ہے اور وہ فوری طور پر ریپلائی کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں ہچ کچھاتے نہیں ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اچھا فیل کر رہے ہیں یا برا فیل کر رہے ہیں یا کس عمل سے وہ گزر رہے ہیں تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچوں کے اندر کوئی بدتہذیبی آ گئی ہے تو سب سے بہترین چیز ہے ایک تو اوائیڈ کریں کہ سرک رانوں ان کو زیادہ نہ پہنائیں رڈ کلر کے کپڑے رڈ کلر کی ٹی شیٹس یا جو بھی بچیاں ہیں ان کو لال رنگ کے فراغ جو ہے وہ آپ کم سے کم پہنائیں سفید رنگ یا سبز رنگ یہ دو کلر ایسے ہیں جو آپ کے اندر تحمل میزاجی ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے یا آپ سرک رنگ کی چیزوں کے صدقات دے سکتے ہیں سرک رنگ کے پھل ہیں پھر یہ بیف ہے بڑا گوشت جو ہے آپ اس کا صدقہ کر سکتے ہیں سرک مرچیں ہیں اب اکثر ماہ آپ نے دیکھا ہے کہ مرچوں کا صدقہ بہت زیادہ کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کو نظر لگ جائے گی ریزن بہائنڈ ہے اس کے بچے کے اندر زد آ جاتی ہے بچہ بہت زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایسی ایسی چیزوں پہ تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ ماہوں کو نہیں سمجھ آتی کہ بچے کو کیا ہوئے آسان ٹوٹکا یہ ہے کہ لال مرچے پکڑی اور صدقہ دے دیا اس کے بعد بچہ ٹھیک ہو گیا ریزن یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو مارس ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو سورخ رنگ کی چیزوں کا آپ صدقہ دیں تو اس سے کافی زیادہ بہتری آ سکتی شگر میں اکثر لوگوں کو زخم بن جاتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں یہ بڑھ بھی سکتا ہے یہ دیر سے بھی جا سکتا ہے تو اسی طرح جو ہمارے دونوں ٹاپکس ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے کہ اگر اس کو بروقت روک لیا جائے بیرزہ غالب کا ایک شیر ہے کہ رونے سے اور عشق سے بے باک ہو گئے دھوئے گئے ہم اتنا کہ پاک ہو گئے سرم فرماتے ہیں کہ بے عدبی جو ہے جس شخص کے اندر بے عدبی اس کو پست کر دے تو عالی نسبی اس کو کبھی بھی بہترین نہیں بنا سکتی تو بے عدبی اور جو بد اخلاقی ہے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے